دوستو اگر آپ بھی عرشدیپ سنگھ کو دنیا کا سب سے خطرناک گینباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جمبابوے کے خلاف ابی شیخ شرما کی طوفانی بلے بازی اور ان کا شتک دیکھ کر ان کے ماتا پتا اور بہن بہت بھاوک ہو گئے اور اپنے آسوں کو روک نہیں پائے اور پھر اپنے بیٹے اور بھائی کی اپ لبدی پر جو کہہ دیا سچ میں ان کی باتیں سن کر تو آپ بھی عبی شیخ شرما کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے تو آخر کیوں عبی شیخ شرما کی طوفانی بلے بازی دیکھ کر بھاوک ہوئے ان کے ماتا پتا اور بہن کیا کچھ نماغوں سے اپنے بیٹے کے لئے کہا یہ تو ہم آپ کو ضرور ان کے بیان میں سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے عبی شیخ شرما اور شبھمن گل میں کون ہے سب سے خطرناک کھلاری نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو بھارت اور جمباوے کے بیچ دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ حرارے کے میدان پر کھیلا گیا اس مقابلے میں کپتان شبھمن گل نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور جمباوے کو گیند بازی کرنے کے لئے آمنتریت کیا بھارت کا یہ فیصلہ ٹیم انڈیا کے پکش میں پوری طرح سے رہا کیونکہ بھلے ہی ایک وکیٹ بہت جلد گر گیا لیکن اس کے بعد ابشیک شرمو اور ریتوراج گائک وارڈ نے مل کر جمباوے کے گیند بازوں کی اولادی دھجیا جہاں ابشیک نے سو رنوں کی پاری کھیلی تو وہی ریتوراج گائک وارڈ نے رنگو سنگھ کے ساتھ مل کر میدان پر تانڈاو مچایا گائک وارڈ نے ستتر رن بنائے تو وہی رنگو سنگھ نے اٹھالیس رن بنا کر جمباوے کے سامنے 20 اوور میں 234 رن کا پہاڑ جیسا لکشہ کھڑا کیا اس لکشہ کا پیچھا کرنے اتری جمباوے کی ٹیم 18.4 اوور میں کیول 134 رن بنا سکی اور پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئی بھارت یہ مقابلہ سو رنوں سے اپنے نام کر گیا اس مقابلے کے اصلی ہیرو رہے ابشیک شرمہ انہیں ان کی توفانی بلیبازی اور پہلا انٹرنیشنل شتک ٹھوکنے کے لیے من آف دا میچ کا اوورڈ بھی دیا گیا ابشیک شرمہ نے اپنی بلیبازی سے پورے کرکٹ جگت کو اپنا بنا لیا ہر کوئی اس کھلاڑی کی خوب تعریف کرنے لگا وہیں ابشیک شرمہ کے ماتا پتہ اور ان کی بہن بھی ان کی بہترین بلیبازی دیکھ کر بہت بھاوک ہو گئی سبھی کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور پھر ابشیک شرمہ کے ماتا پتہ اور ان کی بہن نے ان کے لیے انمول شبد بیان کرتے ہوئے کسی کا دل جیت لیا اور ان سبھی کا بیان سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہونے لگا تو چلیے اب ہم آپ کو سناتے ہیں ابشیک کے ماتا پتہ اور ان کی بہن نے کیا کچھ ان کے لیے کہا ہے ابشیک شرمہ کے پتہ راجکمار شرمہ نے بیان دیتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے نماغوں سے کہا کہ ابشیک نے آج سب کا نام روشن کر دیا میں اپنے بیٹے کے پردرشن سے کافی خوش ہو ہم امید کرتے ہیں ابشیک اسی طرح پردرشن کرتے رہے اور بھارت کو اپنا یوگدان دیتے رہے ہمارے لیے بیٹ آباد میں ہے دیش پہلے ہے ابشیک نے اپنے جیون میں کافی سنگھرش کیا ہے بچپن سے ہی اسے کرکیٹ کھیلنا بہت پسند تھا جو آج اپنے دیش کا نام روشن کر رہا ہے میں اس کی گھاتک بلے بازی دیکھ کر بہتی بھاو گو چکا ہوں آج ہم لوگوں کا سپنا ابشیک کی وجہ سے پورا ہو پایا ہے بہت کم عمر میں اس نے ڈیبیو کر لیا اور میرا سپنا تھا اپنے بیٹے کو بھارت کے لیے کھیلتا ہوا دیکھنا وہیں ابشیک کی ماں تھا منجو شرما نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی اپلبدی دیکھ کر کافی گروہ محسوس ہو رہا ہے وہ انہی سب اپلبدی کے لیے بچپن سے جی توڑ محنت کرتا تھا آج اس نے کافی سبھلتا کا وہ مقام حاصل کر لیا جب بھارت کے لیے پردرشن کر رہا ہے میں ابشیک کی جتنی تاریف کروں کم ہے وہ بچپن سے کرکٹ کھیلنا پسند کرتا تھا مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے وہ اسی طرح سے دیش کا نام روشن کرے اور بھارت کے لیے اپنا یوگدان دے ہم ہمیشہ بھگوان سے یہی پرارتنا کرتے ہیں میں کافی خوش ہوں آج اپنے بیٹے کا پردرشن دیکھ کر وہیں ابشیک شرما کی بہن کومل شرما نے بھی اپنے بھائی کی اپلبدی پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے ہمارے پریوار کا سپنا پورا ہو گیا ہم ہمیشہ چاہتے تھے کہ میرا بھائی ابشیک دیش کے لیے کھیلے اور اپنا یوگدان دے آج اس نے کر دکھایا میں جتنی بھی تاریف کروں اپنے بھائی کے لیے کم ہے اس نے ممی پاپا کا نام روشن کر دیا آج میں اتنی خوش ہوں کہ میں کچھ کہہ نہیں پا رہی ہوں ہمارے پریوار کے لیے آج کا دن ہمیشہ یاد رہے گا ابشیک نے بجپن سے ہی جی توڑ مہنت کی ہے کرکٹ کے لیے اس نے ہر چیز کو تیاغ دیا اور آج اس کی سپلتا کا پورا شے پتا جی کو جاتا ہے تو دوستوں دیکھا اپنا کس طرح سے ابشیک کے ماتا پتا اور ان کی بہن نے تاریف کرتے ہوئے ابشیک کے لیے ہر کسی کا دل جیت لیا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے ابشیک شرما ٹیم انڈیا کی دیکھا زبردست تنڈو ابشیک شرما رنکو سنگھ اور ریتوراج گائکوارڈ نے مل کر پولٹ دیا پورا اتحاس اور جمبابے کے سامنے کھڑا کر دیا وشال جیسا اسکور پھر بھارتی گندباز مکیش کمار آویش خان روی بشنوی نے تہل کا مچھا کر میچ کو پولٹ دیا اور مقابلے میں پکڑ مضبوط کر لی تو آخر جمبابے کو کس بلے باس نے کھڑا ہی میچ میں واپسی کس ٹیم نے ماری اس مقابلے میں بازی کونسی ٹیم بنی وجیتہ آنتی موبر تک کھیلے گئے اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلی کی پوری ہائلائٹ آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے گل کی کپتانی میں بھارتی سریز جیت پائے گا یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو ایک بار پھر ٹیم انڈیا ہراری کی میدان پر دوسرا ٹی ٹونٹے مقابلہ کھیلنے کے لیے اتری کپتان شبمنگل نے ٹوس جیت کر پہلے بلنبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور جمبابی کو گیندبازی کے لیے آمنترت کیا بھارت کی طرف سے اپنے کی شروعات کرنے میدان پر کپتان شبمنگل کے ذات ابھی شیخ شرما آئے وہیں جمبابی کی طرف سے پہلا اوبر لیک اور آئے برائن بینٹ ان کا سواگت ابھی شیخ شرما نے دوسری ہی گیند پر شاندار چھکا لگا گر کیا اور اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتہ کھولا اس کے بعد بلنبازوں نے سنگل لیک اور کھیلا اور پہلے اوبر میں ٹیم انڈیا کا سکور دس رنوں تک پہنچ گیا تھا جمبابی کی طرف سے دوسرا اوبر لیک اور آئے ٹیم کے سب سے خطرناک گیندباز بلیزنگ مجھر بانی اور آتی ہی انہوں نے اپنا شکار دوسری ہی گیند پر شبمنگل کو بنا لیا اور بھارتی ٹیم کو پہلا جھڑ کا دس رنوں کے ہی سکور پر لگتا ہے لیکن ابشیک شرما ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نائے بلنباز ریدو راج کا ایک وارڈ آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی اس اوبر میں دونوں بلنباز سے ایک بھی رن نہیں بنا سکے دو اوبر میں ٹیم انڈیا کا سکور کےول دس رنوں تک پہنچ پایا جمبابی کی طرف سے تیسرا اوبر لگ کر رہا ہے ایک بار پھر بران بینٹ ان کا سواگت ابشیک شرما نے پہلی ہی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اس کے بعد بھی وہ رکنے کا نام نہیں لیے دوسری گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا اور تین اوبر میں بھارت کے سکور کو بائیس رنوں تک پہنچ رہا دیا جمبابی کی طرف سے چوتھا اوبر ویکٹ کی تلاش میں لے کر رہا ہے چنٹائی چھتا رہا خطرناک گیندبازی کا یہ نظارہ دکھا رہے تھے اور بھارتی بلے بازوں کو اپنے شکنجے میں کس کے رکھا ہوا تھا اس اوبر میں رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا لیکن تبھی تراج گائے کواڈ نے اوبر کی انتیم گیند پر شاندار چوکہ لگا کر ٹیم انڈیا کی سکور کو چار اوبر میں اٹھائیس رنوں تک پہنچایا ویکٹ کی تلاش میں ایک بار پھر سے پانچ میں اوبر لے کر آئے جمبابی کی طرف سے بلیسنگ مجربانی خطرناک گیندبازی کا یہ نظارہ دکھا رہے تھے اور اپنے جال میں دونوں بلے بازوں کو فسا کے رکھا ہوا تھا پانچ اوبر میں بھارتی ٹیم کا اسکور بڑے ہی مشکل سے انتیس رنوں تک پہنچ پایا جمبابی کی طرف سے پاور پھلے کا انتیم اوبر لے کر آئے ویکٹ کی تلاش میں ایک بار پھر ٹنڈائی چھتارہ دونوں بلے باز سنگل سے ہی زنتوشت ہو رہے تھے چھتارہ کے اوبر میں ان دونوں بلے بازوں نے مل کر سات رن بٹھو رہے اور ٹیم انڈیا کو پاور پلے کے چھے اوبر میں چھتیس رنوں تک ایک ویکٹ پر پہنچا دیا جمبابی کی طرف سے ویکٹ کی تلاش میں ساتھوں بلے کر آئے خود کپتان سکندر رچہ شاندار یہ گیندبازی کر رہے تھے اپنے فرقے سے بھارتی بلے بازوں کو کافی نچا رہے تھے ابھی شیخ شرمہ اور ریتھراج گائک وارڈ کو رن بنانا خوافے مشکل ہو رہا تھا اور اس اوبر میں دونوں بلے بازوں نے مل کر کیول چار رن بٹھو رہے اور سات اوبر میں ٹیم انڈیا کا سکور کیول چالیس رنوں تک بڑے ہی مشکل سے پہنچ پایا ویکٹ کی تلاش میں جمبابی کی طرف سے آٹھ ماں اوبر لیک اور آئے نئے سپینر گیندباز لک جونگوے اور اس اوبر میں بھی بھارتی بلے باز کچھ نہیں کر پا رہے تھے باؤنڈرے کے لیے طرف رہے تھے جمبابی کی ٹیم بے ہترین گیندبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لیکن رتراج گائک وارڈ نے اوبر کی انتیم گیند پر اپنے بلے کا موہ کولا اور شاندار چوکہ جڑ کر ٹیم انڈیا کے سکور کو آٹھ اوبر میں انشاس رنوں تک پہنچا دیا دونوں کھلاڑیوں نے مل کر پچھاس رنوں کی ساجہ داری بنا لی اور جمبابی کے گیندبازوں کی جرم کر کھٹائی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کے سکور کو دس اوبر میں چوہتر رنوں تک پہنچا دیا جمبابی کی طرف سے گیارہ ہوا اوبر لیک اور آئے ڈیون مائرز کے اوبر میں ابیشک شرمہ نے چوکہ اور چھککہ لگا کر اپنا دوفانی اور دشتک کیول تیتیس گیدوں میں ٹھوک دیا اس کے بعد تو وہ رکے ہی نہیں گیندبازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بھارت کے سکور کو گیارہ اوبر میں ایک سو دو رنوں تک پہنچا دیا اور اس اوبر سے دونوں بلنبازوں نے ملکر اٹھائیس رن بٹھوڑ لیے دونوں کھلاریوں کے بیچ سو رنوں کی ساجہداری پوری ہو چکی تھی ابیشک کا بلہ رک نہیں رہا تھا جمبابی کے ہر گیندبازوں پر یہ ٹوٹ کر پرہار کر رہے تھے ابیشک اپنے شرطک کی طرف بورد چکی